اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مہا آمیر اور آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے آئی ہیلپ کے پروگرام سہت سب کے لیے میں پاکستان میں اور دنیا کی کئی ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک بہت نیشنل لیول کا ایشو ہوتا ہے چائل ہیلپ پر فوکس اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں جس میں سے لیک اف ایڈیوکیشن لیک اف او ویرنیس اور لیک اف ہیلپ کے فسیلیٹیز بھی شامل ہیں پاکستان کی اگر سپیسپیکلی بات کی جائے تو پاکستان میں عمومن ہم بچوں کی ہیلپ پر زیادہ فوکس نہیں کرتے as compared to adults کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کو ان کی ہیلپ کو زیادہ سیریسی لیا جاتا ہے which is something that needs to be changed اسی حوالے سے آج کا ہم نے شو رکھا ہے جس میں ہم چائل ہیلپ کے بارے میں بات کریں گے چائل ہیلپ کے جتنے issues common issues ہمارے پاس آتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے treatment plans کے بارے میں بات کریں گے اور سب سے زیادہ in this hospital کے initiative کے بارے میں بات کریں گے so for this purpose I would like to welcome Dr. Mohamad Fariduddin who is the chair of pediatric services in this hospital thank you so much doctor for coming and taking our time and talking about a very important matter at hand first of all to start off with سب سے پہلے آپ explain کریں کہ child health aang zabaan میں کیا ہوتا ہے and how do you explain it to our audience okay thank you very much for inviting me let me be very clear about it that child health اگر میں اگر اس کو یوں start کروں کہ آپ کی آبادی کا جو 40% is your basically pediatrics the child اے 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 پپولیشن اور اس کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی اس میں سے بھی چلڑن میں سے بھی جو under the age of 5 years اگر ہم لیتے ہیں تو اس کا پرسنٹیج nearly آپ سمجھ لیتے گا کہ نیلی 30% out of that 40% جو under the age of 5 years یہ ایک rough data ہے اور اس میں اور یہ وہ اس کی وجہ کیا ہے less than 5 years کو ہم کیوں زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں because یہی وہ age ہے جس کے اندر سب سے زیادہ یہ بچے vulnerable ہوتے ہیں for infections and they have their low immunity کم ہوتی ہیں ان کے قوت اور بہت جلدی اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی clinic کے اندر اگر آپ دیکھنے یا اگر آپ کسی بھی hospital کے اندر اگر آپ admissions دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو کہ آپ کو بچے نظر آئیں گے وہ under the age of 5 years کے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لحاظ سے یہ کہ میں آپ کو ہی بتاؤں کہ انہی بچوں کو بہت common common بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بہت بچے جلدی جلدی بچوں کو خانسی ہو جاتی بہت جلدی بچوں کو ڈائریہ ہو جاتے جو ہمارے more common infections ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہی بچے جن کو بھی vaccinations ہونی ہوتی ہیں یہی وہ بچے ہیں جن کے جن کے نیوٹریشن کا پرابلم ہوتا ہے یہی وہ بچے ہیں جن کے ایک گروہ پہ ہم کو بہت ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے پاکستان کے لحاظ سے سب سے زیادہ common کون بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے بچوں کو ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ common بیماریاں ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ بتایا کہ flu کے سمٹمز کے ساتھ سٹارٹ ہو نا ٹھیک ہے اصل بنیادی problem یہ کیونکہ یہ ہوتا ہے بہت جلدی بچے catch کر لیتے ہیں اور flu آتا ہے چلا جاتا ہے that's no big issue but problem یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر flu کے ساتھ بچوں کو اگر اس کو صحیح طرح سے وقت اس کو صحیح تداروب نہیں کیا جائے اس کو tweet نہ کیا جائے not with antibiotics but with other remedies ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ زیادہ تر خانسی بڑھتے جاتی ہے پھر fever ہو جاتا ہے infections start ہو جاتا ہے followed by کبھی نمونیا خدا خاصتہ ہو جاتا ہے کبھی ڈائریا ہوتے باری آگر ہم کبھی این باری اور اے چل话 ج香 اچھا اب اگر ہم بات کے لئے رس فاکٹرز کی کہ کن بچوں کو زیادہ چانسز ہوتا ہے بماریا لازنگا if you can talk about that okay as you all know that we are now in an era of covid so this covid has basically taught us so many things at the same time so سب سے آدھا جو اس covid نے ہم کو سکھا دیا ہے وہ ہمیں hand washing سکھا دیا اس covid نے ہمیں اپنے آپ کو cover کرنا سکھا دیا اس covid نے ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا distance ایک ایک social distance رکھنے کے سکھا دیا یہی سب سے basic بنیادی چیز ہے جو کہ ہم کو prevent کر سکتی ہے with common flu like symptoms اور اس ساری چیزوں کے ساتھ اور یہی ان تمام بیماریوں کا basics ہے دیکھیں جہاں پر ہم یہ دیکھتے جاتے ہیں کہ جن کے پاس جو لوگ جن کے ہاں بہت زیادہ frequent hand washing ہوتا ہے ان گھروں میں ان communities کے اندر infections کا rate نزبطن کم ہوتا ہے serious infections کا rate نزبطن کم ہوتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگے چل کر transmit بھی نہیں کرتے infections کو تو سب سے پہلے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ hand washing کو بہت زیادہ اس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کوئی آپ کوئی medicated soap استعمال کریں پلیز ہم یوشلی بہت زیادہ ہم اس کو prevent ہم اس کو promote بھی نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں جو گھر میں آپ کے پاس ساغون ہے جو آپ کے پاس آپ کر سکتے ہیں جو liquid soap ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن آپ ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھائیں جب آپ ایک دفعہ جب آپ ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھائیں گے تو آپ بیماریوں کا transport نہیں کرتے ہیں second thing is safe water and food پانی کا چاہے آپ کے پاس آپ کے پاس اگر کوئی اگر آپ کو بہت ہی اچھا کوئی اگر آپ پانی use کر رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ پانی ویسا نہیں use کر رہے ہیں تو جو بھی آپ پاس پانی آ رہا ہے آپ پلیز ساف ستھرا پانی use کر رہیں اس کو boil کر لیں اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ بہت سارے بیماریوں سے آپ ویسے ہی بچ جاتے ہیں boil پانی پیئیں کوشش کریں کہ پلیز گھر میں کھانا کھائیں گھر کا کھانا کھائیں بزار کی چیزوں کو avoid کریں اور جتنی اپنے غزہ کو آپ سازہ رکھ سکتے ہیں جتنی زیادہ اپنے غزہ کو آپ nutritive رکھ سکتے ہیں آپ balanced food استعمال کریں proteins, carbohydrates, fats آپ اچھی طرح استعمال کریں fresh fruits لیں, fresh vegetables لیں ٹھیک ہے یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی immunity کو boost کرتی ہیں تو پہلی چیز ہو گئی آپ کے hand washing دوسری چیز ہو گئی آپ کا پانی اور کھانے کا استعمال جو تیسری چیز آتی ہے that is the preventive اور prevention آپ کیسے کر سکتے ہیں prevention آپ ایسے کر سکتے ہیں by asking your student to have vaccines vaccinations vaccination کا دیکھیں پورا ایک سے schedule بنا ہوئے birth سے لے کر up to the age of 5 years تک آپ ان کو vaccines کریں جو time پر آپ کو بتایا جاتا ہے ان vaccines کو آپ ضرور آپ use کریں جب آپ vaccines استعمال کرواتے ہیں آپ کے بچوں کے اندر بہت اچھی بیماریاں جب آپ اپنے بچوں کو vaccination کرواتے ہیں آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور آپ کے بچے کو زیادہ پورت مدافع بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے اور نہ سے بھی ان vaccinations کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ ان کے اندر تھوڑی cross reactivity بھی ہوتی ہے آپ جب ایک بیماری اگر آپ vaccine لگاتے ہیں تو وہ آپ کو اور دوسری بیماریوں کے اگر آپ کو immunity پروائیٹ کر دیتا ہے آپ کی immune system کو وہ boost کرتا ہے اس کے علاوہ جو چوتھی چیز آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی کبھی آپ کے بچے کو اگر viral infections اگر ہو رہے ہیں تو براہ مربانی آپ اس کے لیے جو simple remedy وہ استعمال کریں not necessary کہ ہر infection کے اندر آپ کو antibiotic use کرنا پڑے وائرل infections کے اندر آپ simple home remedy کے ساتھ parastomol use کر لیں for fever body x آپ ibibrufen use کر سکتے ہیں diarrhea probiotics گھر میں آپ دہی ہے کچھڑی ہے کیلہ ہے اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ORS استعمال کریں تاکہ وہ آپ کا time period نکل جائے ہاں پھر ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور جا کے پھر آپ antibiotics بھی آپ use کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ سب سے بڑا problem یہ ہوتا ہے کہ over the counter ہمیں antibiotics مل جاتی ہیں جب ہمیں over the counter antibiotics مل جاتی ہیں ہر کوئی جاتا ہے کئی سے بھی جاتا ہے antibiotic لیتا ہے اور use کر لیتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اب بیماریاں جہے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ اب ہم کو بھی اب یہ بھی اب ہم بھی دیکھنا شروع ہو گئے کہ ہم سمپل antibiotics سے بعضا قطر میں response نہیں ملتا تو ہمیں بڑی ہمیں antibiotics کو use کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ تمام کچھ چیزیں ہیں جس کو اگر آپ خیال کر لیں تو انشاءاللہ بہت سار بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اچھا آپ نے بھی home remedies کی بات کی تھی ہیں میرے پاس یہ سوال بھی تو ہمیں اچھا inbox بھی آتا ہے لوگ کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ home remedy کتنا effective ہوتا ہے is it a proper alternative to medicine یا پھر is it a myth کہ ہر home remedy سے ہر مستحل ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں especially جب بڑے بجرگ گھر میں ہوتے ہیں تو یہ کافی trend چلتا رہتا ہے کہ آپ بچے کی طلب خراب ہو یہ تو جیسے آپ نے کہا dahi ہو گیا بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں خاندان در خاندان چلتی بھی آرہی ہیں سبیوں سے چلتی بھی آرہی ہیں ٹھیک ہے آج بھی اکثر اوقات لوگ جہاں وہ نانت کے درد کے لئے لونگ کا استعمال کرتے ہیں آج بھی اکثر لوگ فلو وغیرہ سمٹمز کے لئے جہاں وہ camphor menthol کرسٹل ڈال کے پانی کا بھپارہ لیتے ہیں نمبر کے پانی کے غرارے کرتے ہیں ٹھیک ہے دہی وغیرہ کا استعمال بہت اچھی چیزیں وہ ضرور کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اچھے کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو کہ اب ہم نے سائنس نے تھوڑی سی آگے چیزوں کو دیکھا اور کچھ ہم نے ایسے کچھ سیریس پرابلم دیکھے جس کے ویسے ہم تھوڑا سم کو منہ بھی کرتے ہیں For example Under the age of one year ٹھیک ہے We do not recommend honey ٹھیک ہے Reason being کہ Under the age of one year بچے کی اتنی immunity ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی اور کبھی کبھار اگر honey سے اگر کسی بچے کو اگر کوئی اگر anaphylaxis reaction ہو جائے یعنی بہت اگر allergic reaction ہو جائے تو that can cause really serious problems So ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنا آپ avoid کر سکتے ہیں ضرور کریں ہاں لیکن اگر آپ کو honey بہت اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ایک نیم گرم half نیم گرم پانی کے اندر آپ ایک چائے کا چمچہ honey کو dissolve کر کے دے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ Under the age of one year پر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے Second چیز یہ ہے کہ proteins کا استعمال ضرور بڑھائیں ٹھیک ہے ڈائیٹ میں جب ہی بھی آپ proteins کا استعمال بڑھائیں گے جس میں گوشت انڈا ڈالیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ آپ کی بچوں کی immunity کو بڑھائے گا روزانہ بہتر ہے دھوپ میں ضرور جا کر بیٹھیں that's a good source of vitamin D ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دودھ دہی کا استعمال کریں تو calcium آپ کو ملتا آتا ہے یہ سب کچھ آپ کے natural جگوں میں موجود ہے iron بہت ضروری ہے ٹھیک ہے iron اب ہمارے ہاں iron کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ پہ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ مطن یا بیف کا استعمال زیادہ کرتے تھے chicken بہت کم ہوتا تھا chicken chicken کے اندر it's not a good source of iron جتنا کہ red meat ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کریں green leafy vegetables وہ ضرور استعمال کریں iron ملے گا آپ fruits کے اندر آپ خجور کا استعمال کریں ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھا iron کا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پھل کاٹنے کے بعد کالا پڑ جاتا ہے وہ iron زیادہ اس میں ایسا نہیں ہے اس کی ریزن کچھ اور ہے لیکن iron کا best source اگر ہم لے تو خجور سے اچھی کوئی اور غزہ ہے نہیں fruits میں بہترین ساری چیزیں وائٹمن سی ہمارے ہاں ابھی بھی یہ myths ہیں کچھ taboos ہیں کہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو عام گرم ہیں مت کھاؤ کنو مالٹا تھنڈا ہے نہیں کھاؤ میرا سوال پھر یہ آتا ہے کہ عام کبھی بھی سردیوں کے سیزن میں نہیں آتا کنو مالٹے گرمیوں کے سیزن میں نہیں آتا یہ سارے کنو مالٹے آپ کو سردیوں میں ملتے ہیں اور عام آپ کو گرمیوں میں ہی آتا ہے سردی اللہ نے تمام ایسی غزاؤں کے اندر شفاہ رکھی ہے اور اس کی افادیت بہت زیادہ کوئی وجہ ہے جب یہ عام گرمیوں میں آتا ہے کوئی وجہ ہے جب یہ کنو مالٹے سردیوں میں آتا ہے تو اس کو استعمال ضرور کیا کریں اور اس کے علاوہ سبزیوں کے اندر جو یعنی لیفی ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت اچھا ہے جیسے کہ پالک ہے ٹھیک ہے اور پتوں کا صلاحات کا استعمالیں وہ ضرور استعمال کیا کریں ٹھیک ہے باقی جو موسم کے جو گاجر آرہی ہو یا جیسے کہ گاجر آرہی ہے یا جو موسم کی سبزی آرہی ہو وہ ضرور استعمال کیا کریں ٹھیک ہے اچھے اس سے پہلا آپ نے بات کی تھی ابھی جو ہم Home Remedies کی بات کر رہتے ہیں but i have a question don't you think کہ اگر ہم بچپن سے ہی Home Remedies میں بچوں کو زیادہ ان کا treatment Home Remedies کے Thru کریں گے تو کوئی بڑی بیماریاں جن کو ہو سکتی ہیں اس کو ہم اس کا ڈیاغنسز دلے کر رہے ہیں for instance بخار اور نظرے کے تو ٹھیک ہے but what is that's not just flu and fever what if it's something more اور ہم Home Remedies ہی کیے جائے کہ ٹھیک ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا محص کا سلسل میں محص میں سے آپ کو ایک یہ جواب دوں گا دیکھیں کوئی سی بھی چیز اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ وہ چیز کر رہے ہیں اور اس سے بہت فرق نہیں پڑھا تو پلیز ڈونٹ ویٹ ٹھیک ہے نہ ویٹ کریں کہ خدانہ خاصتہ کوئی بڑی چیز ہو جائے آپ کو لگ رہا ہے بچے کو ڈائریہ ہو رہا ہے اور آپ نے ان کو وارس پلایا آپ نے ان کو دہی کھلایا کھچڑی کھلایا ساگوڈانا کھلایا آپ نے ان کو دمائیں دیں اس طرح کی طرح چیزیں جو کہ Home Remedies ہی ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا اور دیکھ لیا آپ نے کہ چوبیس ار تالیس گھنٹے میں بچے کو بہتری آ جانے چاہیے لیکن اگر بچہ بہتر نہیں ہو رہا تو خدا رہا ویٹ نہ کریں پھر آپ فوراں لکھے جائیں اور ہو سکتا ہے بچے کو اتنی پانی کمی ہو رہی ہے اس کو ٹرپ لگانا پڑے اتنی ان کو پانی کی ان کو انفیکشن ہو رہا ہے ان کو انٹیپارٹک دینا پڑے تو اس لئے گھر پہ ریمیڈی ضرور کریں لیکن ایک خاص حد تک کریں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بخار ہو رہا ہے اور بخار ایسا ہے جو کہ کم نہیں ہو رہا ہے دوائی پینے سے تھوڑی در کیلئے کم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ چڑھ جاتا ہے تو پلیز انتظار نہ کریں جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے بہت سکتا ہے کہ کئی تیز بخار کی وجہ سے بچے کو جھٹکے نہ پڑنے شکو جائیں تو آپ بلکل home remedies try کریں لیکن اگر اسے فرق نہیں پڑھ رہا ہے تو جل سے جل اس کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا جائے اچھا اب ہم بات کریں گے بچوں کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر ہم گاہوں کے ہاتھ کی بات کریں تو وہاں پر بچوں کو waterborne diseases زیادہ ہوتی ہیں ان سے ڈائیویا ہو گیا اور اگر ہم city کی بات کریں تو یہاں پر asthma یا انفیکشن زیادہ ہو سکتا ہے so اس کے کیا reasons ہیں اس کے کیا اس میں کیا ہم بتا سکتے ہیں parents کو کہ اس طرح بچوں کو treat کرنا چاہیے یا ان کی دیکھ بھال کرنے چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں ڈیموگرافی کا definitely ہے اور اس میں ہمارے پاس جیسا کہ urban areas اور rural areas urban areas وہ جو کہ شہر کے areas ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہاں کے مسئلے مسائل تھوڑا ڈیفرن ہیں یہاں پر بچوں کو سانس کے problems زیادہ ہیں common flu کے symptoms زیادہ ہیں ڈائیویاں وہ جلدی ہو جاتے ہیں اور اگر ہم rural areas میں دیکھیں اگر وہاں پر صاف پانی اگر نہیں ہے اور صاف sanitation اگر صحیح طرح سے نہیں ہے تو پھر ان کو ڈائیویاں اور اس کے علاوہ ان کو ڈائیویاں اور دوسرے بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی problems ضرور ہیں اور یہ ہر area کے حساب سے مختلف ہے اگر ہم جیسا کراچی کی بات کریں کراچی اتنا بڑا شہر ہے جہاں پر آپ کو شہری آبادی بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ slum areas slum areas کے اندر آپ کو سارے کے سارے پانی کے water born diseases اور food born diseases آپ کو بہت ملتے ہیں even آپ کو vector born diseases جیسا کہ mosquito ڈنگی یہ سب بھی ادھر آپ کو مل رہا ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے اور جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو جیسے areas ہیں جہاں پر یہ problems آتے جا رہے ہیں infections آتے جا رہے ہیں تو پلیز اس کو وہیں پر اس کو ادھر ہی تعلق کرنا ضروری ہے یونسف کی report کے مطابق 25% of child deaths ہم prevent کر سکتے ہیں اگر ہم صحیح ٹائم پہ ویکسینیشن پروائی کریں آپ نے شو میں بھی mention کیا تھا کہ vaccination بہت امپورٹن ہوتی ہے لیکن پاکستان میں vaccination کو دیکھے کافی پری کنسیرد موشن ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں لوگ vaccination نہیں لگواتے کہ اس سے کہیں اور بیماریاں نہ ہو جائیں تو اس بارے میں آپ کیا message دینا چاہیں میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ آپ کے پورے شو کا سب سے بہترین سوال ہے کیونکہ I would really like to talk about it preventive measures کہتے ہیں کہ آپ جتنا آپ اپنے آپ کو یعنی prevention پہ prevention is better than cure تو آپ جتنا آپ کو prevent کر لیں آپ اتنا اور چیزوں سے بچ سکتے ہیں دیکھیں vaccination ہمارے ہاں ایک وہ واحد چیز ہے جو کہ پہلی بات ہے وہ ہر ایک کو لگانا چاہیے پلاس یہ آپ کا قومی فریضہ بھی ہے اور آپ کا یہ گھریلو فریضہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو vaccination کروائیں پوری کروائیں اور ٹائم پہ کروائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے area کے قریب میں کوئی ایسا health center کوئی آپ کے گھر پہ نہیں آ رہا vaccination کروائیں کروا دیتی ہیں کچھ vaccines ہیں جو کہ اس جگہ پہ جہاں پہ injection لگا ہے وہاں پہ swelling کرا سکتا ہے ایک vaccination ہے جو کہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میڈلز کی vaccination ہو سکتا ہے کہ 3-4 دن کے بعد ہلکے سے غلابی رن کے mild سے دانیں نکل کر آ جائے لیکن یہ سارے چیزیں ہیں اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے like fever 24-48 گھنٹے 24-48 گھنٹے کسی کو اگر injection دوائی لے 24-48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا لیکن یہ سوچ لیجے کہ 24-48 گھنٹے کا تکلیف دینا آپ بہت بچا سکتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں بی سی جی کی ویکسینیشن ٹی بی کے لیے ہے ٹھیک ہے آپ سے بھی یہ سوچ لیں کہ ابھی بلکہ ایک اور بھی میں آپ کو تھیری بتاؤں کہ اس وقت جو ایک تھیری آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شاید ہمارے ایریا کے اندر ہمارے پاپولیشن کے اندر Corona شاید اس لیے زیادہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمارے سب لوگوں کو بی سی جیز لگے ہوئے ہیں جو کہ ویسٹرن کلٹریز میں نہیں لگتے بی سی جیز ٹھیک ہے تو اس نے شاید ہم کو ایمیونٹی پروائید کیا یہ ایک تھیری ہے جس پر ابھی کام ہو رہا ہے اس لیے آپ سے بتاؤں کہ ٹی بی کئی اگر ہم بتائیں کہ ٹی بی کے جن کو ویکسینیشن ہوئی بھی تو ان کو ہم بہت زیادہ سیریس جو کہ ٹی بی ہوتی ہیں اس سے ہم بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ میزلز کی ویکسینیشن میزلز آپ یہ سوچ لیجے کہ یہ وہ پروبلم ہے جو کہ شاید اگر جس کو اگر کسی وقت پر خدا نافذ تک کسی بچوں کو اگر ہو جاتی ہے اور اگر اس کا صحیح علاج نہیں ہوتا ہے تو میزلز وہ بچوں میں ڈیپس بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یعنی ڈیپتھیلیا پرٹوسر سٹیٹنس یعنی یعنی یہ وہ چیزیں جو کہ بہت سیریس پروبلم کر سکتے ہیں even ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اور دوسرے ہیں جو کہ نیموکوکل کی ویکسین ہیں نیمونیا سے گردن توڑ بخار سے بچا رہا ہے ٹھیک ہے پولیو ہم کتنا پولیو کے صرف دو قطرے اب پروبلم سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمیں بہت زیادہ یعنی اس پر کرنے کی ضرورت ہے اتنا اس پر ایک نیگٹیو میڈیا آجاتا ہے اتنے سارے اس پر ایسی باتیں آجاتی ہیں جو کہ شاید یعنی اور لوگوں کو اس بارے میں کوئی وہ بھی نہیں ہوتا کوئی کنفرمیشن بھی نہیں ہوتی مصنفرمیشن مصنفرمیشن ہوتی ہے اور وہ جو کہ یعنی اتنے پڑے لکھے لوگ بھی بعض وقت آتے ہیں انہوں نے مجھ سے اتنا بحث کیا ہے کہ کیا ہم واقعی کریں کہ نہ کریں کہ مجھے ان کو بہت سمجھانے میں ٹائم لگا ٹھیک ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ نیگٹیو نیوز یہ ہے that spreads faster تو this is what that happens اور اس کے بعد میں پھر وہ ایک نیگٹیو نیوز آپ چار جگہوں پر آپ پتائیے چار جگہوں سے وہ بتیس جگہوں پہ جائے گئے بتیس سے اکسو چونہ ساتھ پہ جاتی ہے تو یہ بھی پرابموں سو جاتے ہیں otherwise میں کہتا ہوں کہ اندرس ہسپیٹل کی انیشیٹیوز کے بارے میں بات کرتا ہوں اندرس ہسپیٹل میں vaccination بھی پروائید ہوتی ہے اندرس ہسپیٹل کی ہی بات کر رہے ہیں اندرس ہسپیٹل کئی سالوں سے محتر میاری راج اپنے پیشنس کو پروائید کرتا ہے جو کہ آج کر کے زمانے میں اسپیشلی پاکستان میں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے یہاں پہ لوگ نومل ایڈکیشن یا ہیڈکیشن اور اندرس ہسپیٹل کی م oleks کروار بارے اس کے سوئی پڑید کرتے ہیں جس کے بجوے بچے بچوں کی ہے اگر آپ اندرس ہسپیٹل کی پیدریارتک سرو سے کے بارے میں آجنس کو بتائیں تو اندرس ہسپیٹل کی سيحواتے سورہیں خدا رات ہے اندرس ہسپیٹل اندرس ہسپیٹل جس طرح کا ادارہ ہے اللہ کرے کہ ایسے کمہ سکم میں سمجھتا ہوں سب کراچی شہر میں کم از کم چار ہونے چاہیے یا پانچ ہونے چاہیے آپ کے ہر ٹاؤن میں ایک ہمارے پاس پانچ ٹاؤنز اگر ہیں تو ہر ٹاؤن میں ایک جہے وہ ایک ضرور آپ کے پاس ایک انڈس ہاؤسپٹل ہونا چاہیے کیونکہ اکیلا انڈس ہاؤسپٹل پورے کراچی کو گٹر کرنا بہت مشکل ہے اینیویز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیڈرارٹک سرویسز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم آپس تقریباً ساری ہی پیڈرارٹک سرویسز ہم آپس موجود ہیں اور ہم ساری چیزوں کا ہم علاج کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم یہ لیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں پریونٹیف میجر سے ویکسینیشن ہم پروائیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ان کو ہم آپس ہم آپس ہمارے پاس انکالوجی کے سرویسز موجود ہیں یعنی کیانسر کے کیانسر کا علاج ہمارے پاس ادھر انڈس میں ہوتا ہے اور جو بالکل میعاری اور مفت ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ کراچی شہر کے لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کیانسر کے علاج کے لئے بلکہ سندھ بلوچستان کے پی کے پنجاب فاتہ اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر نہ صرف یہ بلکہ ہم آپس اب تو ایران افغانستان سے بھی ہم آپس مریض آ رہے ہوتے ہیں جو کہ کیونکہ کہیں پر بھی یعنی بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ مفت کیانسر کا علاج نہیں ہے علاوہ گورنمنٹ ہاؤسپٹل کے اندر بھی ہے لیکن وہ بھی کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ انڈس ہاؤسپٹل کے اندر ایک ڈیڈیکیٹیڈ بچوں کا ای آر ہے امرجنسی سرگیسے جہاں پر 24-7 24 گھنٹے ہفتے کے ساتھوں دن سال کے دین 65 دن وہ امرجنسی سرگیسے ہماری کھلی ہوئی ہے ہم کسی بھی مریض کو انڈس ہاؤسپٹل میں آنے سے منہ نہیں کرتے ٹھیک ہے ہر مریض کے لیے دروازہ کھلا ہے ہاں امرجنسی میں آنے کے بعد میں ان کا یہ assessment ہو جاتا ہے کہ کیا ان کو اس وقت اتنی امرجنسی ہے کہ ان کو فوراں دیکھا جائے یا ان کو تھوڑے ٹھیک کے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد میں پھر ان کو علاج کے لیے رکھا جاتا ہے ہاں اگر ہمارے پاس جگہ ہے بستر اگر ہم آپس ہے موجود کیونکہ بیٹس کی اویلیبیلیٹی کا پرابلم ہوتا ہے ہمارے پاس جتنے بیٹس ہوتے ہیں ہمارے پورے کے پورے بیٹس ہر وقت بھرے رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم آپس کو جگہ خالی ہوتی ہے ہم فوراں ہم اس پیشنٹ کو ہم admit کر لیتے ہیں اگر ان کو آئی سیو کی ضرورت ہے ہم ان کو آئی سیو میں بہج دیتے ہیں اگر ان کو ètres اگر ان کو اینا آئی سیو کی ضرورت ہے یعنی انہوں زیادہ بچوں کے لیے جہاں پر جگہ ہوتی ہم ان کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں ایوین ہمارے پاس اور بھی مختلف جیسے بچوں کی اگر غزہ کی نالی کا problem ہے ہم اس کے لئے بزواتے ہیں بچوں کے دل کے services کے لئے بہترین ہم واپس باہر کے ہم واپس ایک cardiologist ہیں بچوں کے ہم ان کا علاج ادھر ہم کرتے ہیں اور ان بچوں کا علاج کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بچوں کو جن کو سانس کے problems ہوتے ہیں ہم ان کا کرتے ہیں rare metabolic disorders اگر ہوتے ہیں ان کا تو خیر میں خود کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جن بچوں کو سانس کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بچوں کے غزائی problems جتنے ہوتے ہیں کسی بچوں کا اگر کہ غزہ بہت کم ہے اگر لیتے ہیں یا وہ اگر malnutrition کا شکار ہے یا اگر ان کو اگر nutrition ان کا صحیح نہیں ہے خدا نا خاص تک کسی کو اگر endocrine کا problem ہے بدود کا problem ہے ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بس آپ ایک نیا نام لیں الحمدللہ وہ تمام services ہے وہ انڈس میں پروائیڈ کی جاتی ہمارا ایک بہت اچھا ہمارا ایک بڑا department psycho social department بھی ہے جہاں پر ہم بچوں کی mental health کے حوالے سے بھی ہم بہت بچوں کو جن کے behavioral issues ہوتے ہیں اور ہم ان کو بھی ادھر ہم نے ایک چھوٹا سا ہم نے اپنے ہی hospital کے بچوں کے لیے جو کہ بہت chronic diseases کے ساتھ ہوتے ہیں like cancer ہو گیا یا کچھ اور بیماریاں ہو گئی ہیں ہم نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا ہم نے ایک سکول بھی کھول کے رکھا ہے اور یہ سکول بھی مفت ہے اور ان بچوں کے لیے جو کہ بچارے بچے یعنی کسی بیماری کی وجہ سے سکول میں اپنے پڑھائی جاری نہیں رکھ پاتے ہیں ہم ان کو یہاں بھی در پڑھا بھی رہے ہیں بچوں کے لیے play areas موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہر وہ علاج جو کہ ایک عام اسپطال کے اندر ہونا چاہیے وہ سب ہو رہا ہے الحمدللہ ہماری کچھ collaborations ہیں بچوں کے حوالے سے جس کے اندر ایک ڈاؤن سنڈروم کی سوسائیٹی ہے ان کے ساتھ ہمارا collaboration ہے ہمارا کچھ ہونر فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ ہمارے collaboration ہے ہمارے اور بہت سارے ایسے فاؤنڈیشن ہیں جن کے ساتھ ہم مل کر ہم نے اس طرح کی کچھ چیزیں کی ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ان کو آگے کہیں پر میں refer out کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کو بھی refer کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہم national بلکہ ہم international جو ہمارے partners ہیں ان کے ساتھ بھی ہم collaborate کریں جیسا کہ ہمارے پاس ایسے کچھ گروپ ہیں جو کہ باہر کے ملکوں میں ہیں انگلینڈ میں امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں اور انڈیا کے اندر بھی ہمارے کچھ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی collaborations ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بات کر کے اور ان سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں ہم کچھ test کروانا ہوتا ہے ہم وہ بھی کروا لیتے ہیں تو الحمدللہ یہ ساری 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 services ہم آپس provide کی جاری ہیں ہمارے پاس بچوں کا ایک بہت اچھا جو کہ ہے وہ ہمارے پاس بچوں کا kidney کے diseases کا بھی ہے dialysis ہوتی ہیں ہمارے پاس بچوں کی اور kidney کا پورا علاج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ ساری ساری services موجود ہیں تو پیڈیارٹک سرجری کر کر میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کی تمام قسم کی سرجری چاہے وہ نوزایدہ بچے کی سرجری ہو ایک دن کا بچہ ہو یا کوئی اور کسی کی cancer تک کی سرجری ہو وہ ہم سرجری ہم اس طرح پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اکثر اوقات ہم ہم بچے چھالیا پاس آ کر آ جاتے ہیں ہم ان کا ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہے کس پار اپلاز Powder کوہ히 ڈین اور درند کی ضرورت پر جاتی ہے کسی کو کوئی twitter کی ضرورت کا کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بہت بہتہ ہے اور یہ نے جنہوں کی بے بڑے بڑی surgeries ایون ہمارے پاس بچوں کے گردوں کے مسانوں کے مسانوں کے جو surgeries ہوتے ہیں ہم اس�یں کرتے ہیں بچوں کی orthopedic surgery ہوتا ہے ہم اس کا ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی پلاسٹک سرجری ہوتی ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں بچوں کے ایسے بچے جن کا جو کہ سن نہیں سکتے ہیں اور ان کا جائے کوکلیر امپلانٹ ہوتا ہے وہ ہم اپنے پاس کر رہے ہوتے ہیں تو تقریباً الحمدللہ ساری چیزوں کے ایک علاج ہم آپس ہو جاتا ہے تو صرف مفت میڈیکل یا مفت میڈیسنس نہیں دی جاتے ہیں مفت سرجری نہیں بلکہ اموشنل ویل بیئنگ آپ کی بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے جو بہت ضروری ہے کیونکہ جب ایک بچے ایک دیزیز سے گزر رہا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ اموشنلی بچے در جاتا ہیں اور ویک ہو جاتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بھی it's very important thank you so much for taking out time یہ بہت انفرمیٹیف تھا میری لیے بھی ہم سب کی لیے بہت انفرمیٹیف تھا اگر ابھی بھی آپ کے کوئی سوال ہوئے کوئی بھی پیشن کوئی کامنٹ کوئی سجیشنس اپنین آپ انبوکس کر سکتے ہیں آپ می کامنٹ سیکشن میں دکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے شو میں ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم سب پیدباک کو انکورپریٹ کریں thank you so much again doctor thank you so much for watching doctor اگر آپ کو کی میسیج دینا چاہتے ہیں so now is the time you can talk to our audience جی بس میری آپ سب سے گزارش ہے اور وہ یہ کہ بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہیں آج کا آپ کا یہ انفرمیٹ جو آپ اپنے بچوں پر کر رہے ہیں believe me یہ آپ کے لیے بھی ہے آپ کی آپ کے ملک کے لیے ہے اور اس دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک asset ہوگا جو کہ آپ ان کو provide کر سکتے ہیں تو please بچوں کا بہت خیال رکھیں برائے مربانی بچوں کی vaccination کا ضرور خیال رکھیں بچوں کو بچوں سے بیٹھیں بچوں سے بات کریں بچوں کی باتوں کو سنیں سمجھیں کیونکہ آج جو آپ کا یہ تھوڑا سا وقت دینا جو بچوں کے لیے ہوگا کل کو یہی آپ کے لیے بہت بڑا یہ کے فائدہ بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچے ہمارے مستقبل ہوتے ہیں تو اسی keynote پر اب ہم انڈ کریں گے اور اگین کوئی بھی آپ کے کومنٹس ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفرمیشن اور آگاہی پہنچے اور ہم جل سے جلد بہت ہیلڈیر پاکستان کی طرف چرے جائیں اللہ حافظ